کسی نے ایک سوال کیا کیا غریب لوگوں کا مقام اللہ کے نزدیک زیادہ ہے کیا ان کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں تو دیکھیں غریب لوگوں کا اللہ رب العزت کے بعد ظاہر سی بات ایک مقام ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایک نعمت سے محروم رکھا ہے اور جب نعمت سے کسی چیز سے اللہ محروم رکھتا ہے تو اس بندے کو مقام بھی دیتا ہے بشرت ہو کہ وہ مومین ہو لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ایک مالدار مومین کا مقام اللہ کے نزدیک کم ہے نعمتوں کے لوگ جنرلی ناشکری کرتے ہیں اور صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں لیکن یقینا غریبوں کا غربت والوں کا اللہ کے نزدیک مقام ہے کچھ روایت ہمیں یہ بھی الفاظ ہے کہ مسکین آدھا دن پہلے مالداروں سے جنت میں چلے جائیں گے اور آدھا دن سے مراد پانس سو سال یاد رکھی کیونکہ ایک دن وہاں کا ون تھاؤزن یار ہے جو مسکین جو ہے جنرلی جائیں گے تو فائیو ہنڈیڈیئرز بیفور چلے جائیں گے کیوں جائیں گے اس لئے کہ وہ ایک نعمت سے دنیا میں محروم کر دئیے گئے وہ ہے مال تو اللہ رب العزہ اس کے بدلے میں ان کو جنرلی دیں گا یاد رکھیں اسی طرح مسکینی کے اندر اگر آدمی عاجز ہو اور رب العزہ سے دعا کرے تو ظاہر سے باتیں ان کی دعائیں بھی جنرلی قبول ہوں گی میں اسی کوئی روایت تو نہیں مدھا سکتا کہ اس میں آتا ہے کہ غریب کی دعا جنرلی قبول ہوتی ہیں لیکن مسکین ایک نعمت سے محروم ہے وہ اللہ سے طلب کی دعا کریں گا تو یقین اللہ تعالیٰ قبول کریں گا لیکن دعاوں کا معاملہ تو ایسا اللہ تعالیٰ ہر کسی کی دعائیں قبول کرتا ہے مالدار کی بھی غریب کی بھی مومن کی بھی کافر کی بھی انسان کی بھی اور جانوروں کی دعا بھی اللہ رب العزہ سنتا ہے سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤر لشکر کے ساتھ نکلے بارش نہیں ہوئی سوکا تھا بڑا سوچا نماز استسقہ پڑھیں گے دعا کریں گے ایک مقام تک پہنچے سلیمان علیہ السلام نے کہا اے لوگوں ہم واپس چلتے ہیں لوگوں نے کہا اے سلیمان ہم تو نماز کیلئے آئے تھے نماز استسقہ کیلئے ابھی تو نماز ہوئی بھی نہیں دعا کی بھی نہیں تو کہا جب ہم راستے میں چل رہے تھے میں نے ایک چوٹی کو دیکھا وہ اپنے پیٹ کے بھر لیٹی تھی اور اپنے پیروں کو آسمان کی طرف کر کے اللہ سے دعا کر رہی تھی رب العزت نے اس کی دعا بارش کے لئے سن لی ہے اب ہم کو اس دعا کی یہ نماز استسقہ کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے بندے کو مانگنا ہے لیکن ہاں غریبوں کا اس اعتبار سے خاص مقام ہے کہ وہ جنلی جنت میں جانے والے 500 ایرز آدھے دن کے تعلق سے آتا اور آدھے دن ہوا کا 500 سال کہوں گے وہ جنلی جائیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپشن دیا گیا تھا آپ مالدار نبی بننا چاہتے ہیں اللہ کا آجیز بندہ پسند کرنا چاہتے ہیں آپ نے کہا میں اللہ کا آجیز بندہ پسند کرنا چاہتا ہوں بادشاہ نبی نہیں پسند کرنا چاہتا ہوں اور پھر آجیزی آپ نے ایسی اختیار کی دعا کے بعد جب یہ آپشن آپ کو ملا اور آپ نے آجیز بندے کا آپشن لیا تو حدیث میں آتا ہے اس کے بعد اللہ کے رسول نے ٹیکہ لے کے کھانا بھی چھوڑ دیا آجیزی کی علامات ہے نا جو کہ ٹیکہ لے کے کھانا تھوڑا ازا روائلٹی دیکھتی ہے تو آپ نے وہ عمل بھی پسند نہیں کیا پھر کہ ٹیکہ لے کر کھائے آپ بغیر ٹیکہ لیں کیے کھاتے تھے کسی چیز کا تو بہر آجیز بندہ آپ نے پسند کیا غربت کو بائی چوئیس آپ کو آپشن لیا گیا آپ مالداری اختیار کرنا چاہتے ہیں غربت آپ نے بائی چوئیس غربت کو اختیار کیا ظاہر سے جاتے نبی نے کوئی چیز اختیار کر تو کچھ جو ریزن ہوں گا ٹیک ہے تو غریب لوگوں کا اللہ کے پاس کچھ مقام ہے ہاں یقینا لیکن ہی شکر گزاروں اور مومین غریب ہوا کہ تو غربت نے بھی عالمی ناشکرہ ہوتا ہے حدیث میں الفاظ ہے تین لوگوں کو اللہ ماف نہیں کرے گا ان میں سے ایک ہے متقبیر فقیر ہے فقیر تو ہے تقبر کرتا ہے اللہ ماف نہیں کرے گا حالا کہ غریب ہے لیکن جنت سے محروم ہے کیوں اس حال میں جس میں اللہ نے لوگوں کو اچھے اچھے کی کمر توڑ کے آجیز ہو جاتے لوگ غربت سے وہاں بھی تقبر کر رہا ہے غربت ایک ایسی زندگی کا فیس ہوتا ہے اچھے اچھے کی کمر توڑ جاتی ہے نہ چاہتے بندہ آجیز بندہ بن جاتا ہے وہاں بھی تقبر کر رہا ہے اسی طرح ایک حدیث میں الفاظ ہے اللہ تعالیٰ جن پر حاف نہیں کرے گا اس پر ایک شخص ہے جو بڑا زانی ہوں مطلب بڑا پر ایک باس موت ہے اور اس عمر پر بھی صدر رہا نہیں محروم ہے تو اللہ تعالیٰ دعائیں جب کسی نعمت سے چھین لیتا ہے یا کسی مصیبت میں انسان ہوتا ہے دعائیں قبول کرتا ہے تو یقیناً دعائیں قبول ہوتی ایسے دعائیں سب کی ہوتی انسان، شرین، برین، جانور، مومن، کافر، جن سب کی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہماری ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوننے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ